ایسی پرسنایٹی سے ملوانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ سن کے بہت خوش ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے انٹرویو کافی دن سے پلان ہو رہا تھا لیکن انفرچنیٹی وہ بہت بیزی تھے تو ہمارے لئے انہوں نے بات نکالا اس بارش میں پرالپنڈی کی رس سے نکل کر کافی ٹائم لگا ہمیں پہنچنے میں لیکن ان کے آسپٹل آئرکار پہنچ گئے ان کے بارے میں تھوڑا سام بتاتے چلیں کہ یہ وہ پرسنایٹی ہیں جن کے بارے میں ان کے ٹیچرز نے کہا تھا کہ وہ کبھی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور آج وہ جس پوزیشن پہ ہیں تو فارماسیس صرف سوچ ہی سکتے ہیں پوزیشن پہ اور آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ کوئی اس پوزیشن پہ بھی تک ہے اور یہ خود ایک 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 سامپل ہیں انہ نے بہت کچھ کر کے دیکھا ہے انہیں کمیلٹی کے لیے بہت کس کیا آپ خود ہی ان کی دبائیں سن لیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عرباز والید اسلام علیکم گیوز آج ہم ایک ایسی موٹویشنل اینڈ اسپریشنل پرسن کے ساتھ پرسندے کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ عرباز والید صاحب ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم پہلے آپ کو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کیا آپ کی گریجویشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی گریجویشن کمپلیشن ایرز ان دنوں کے بعد جب آپ گریجویشن کے نکلے تو کیا آپ مینڈ میں تھا اور پھر سٹارٹ یہاں سے کیسے آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آسین صاحب کا بہت شکریہ دعا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہماری فارمس اس کمیونیٹی کے لئے جو کہ شاید آج کل کوئی نہیں کرتا اپنا پرسنل ٹائم نکال کے اپنا پروپیشنل لائک کو تھوڑا سا ٹائم دیے نرے فرسٹ پالیت اور میں نے گریجویشن کی دی ان رہو ہر سے اور میں دوزار گیارہ میں گریجویٹ ہو چکا تھا افتر دیٹ گریجویشن کے بعد ایز ایز اسی تھی کہ ہم لوگ خود بھی کچھ چیائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کیا کہ کھدھر جانایا ہے کہاں نہیں جانا ہمارا مین فوکس یا موٹف تھا وہ یہی تھا کہ جو بھی مجھے جاوب نہیں بولوں گا کس بس که بھی جاوب مل جا ہم دک کر دیں گے ایک مجھے مل گئی ایک مجھے مل گئی کمپنی میں وہ سیلس کمپنی تھی ایسے اس ایم انہوں نے مجھے رکھا ایسے آپ نے بھی مطلب سیلسی ایسے 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 نیشنل کمپنی تھی ایسے ایسے اس ایسے کمپنی میں ایک مجھے رکھا ایک بھی نہیں تھی ایک بھی سمال سلسل بعد ذات میں نے اس میں کچھ عرصہ کام کیا راؤنڈ باؤ ایٹ ٹو نائن مونس میں نے وہاں پہ جب کی جب کرنے کے بعد ہی میں ادھر ادھر ان سرچ تھا کہ کچھ اچھی فیلڈ میں مل جائے جب مجھے اسم کی جب تھی جس لائے ایس 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 کہہے لے کہ میکل ریپ مجھے ڈاکٹر کی کمروں کے باہر کھڑے ہو کے ان سے ریکویسٹ کرنا کہ یہ بھی میری میڈیسن لکھ لیں تو ایک دن تو یقین میں اتنا فرسٹریٹ ہو گیا کہ ون ڈے جب میں ایک کال کر کے رات کو گھر جا رہا تھا تو میں اتنا پریشان میں نے کہا اس کام کے لیے میں نے ڈگری کی تو میرے میں اور ایک بی اے پاس بندے میں کوئی فارک نہیں تھا اور میں نے سوچ لیا کہ میں اس جاپ کو چھوڑ دوں گا اور میں شاید سوچ رہا تھا کہ میں اپنا بزنس کروں تو اللہ سے میں دعا کی کہ میرے لیے بہتری کریں اور اچھا پیس لے کریں اور اللہ نے شاید وہ وقت تھا قبولیت کا سنا تو میں نے ریلوے ہسپٹل ہے یہاں پہ جو کہ اسلامیک انٹرنیشنل میڈیکل کالیج ٹرسٹ چلا رہا ہے اس ہسپٹل کو سنس نائنٹی نائنٹی ایٹھ ایک میڈیکل کالیج ہے سو اس میڈیکل کالیج میں ہم نے یہ ریلوے ہسپٹل ہے یہاں پہ ایک پوسٹ ویکنڈ تھی جو کہ مجھے پتا چلی ایز ایک ریفرنس سے مجھے پتا چلی جو پوسٹ تھی وہ تھی انچارج میڈیکل سٹور تھی ان کو فارماسیس چاہیتا پہلے اس ہسپٹل میں ایک فارماسیس تھا وہ ریزائن کر گیا تھا آفتر دائٹ انہیں ایک فارماسیس چلی سو میں نے اپلائے کیا there were few candidates board interview ہوا انہوں نے مجھے انچارج میڈیکل سٹور سو میں نے اس جو ہسپٹل میں جو میں جوب سٹارٹ کر دی اور دو ہزار بارہ کے فیب میں میں نے اس کو جوائن کر لیا تھا ہسپٹل کو کے مارچ میں تو آفتر دائٹ پھر یہاں پہ میری یہی میری کہلیں کہ ایکچول جو میری جوب تھی وہ فرس جوب یہ سی ہسپٹل کی تھی جو کہ میرے اپنے پروپیشن تھی تھی جب میں نے جوائن کیا تو یہاں پہ جس پوست پہ آج میں بیٹھا ہوں ایک کرنل ریٹائیڈ تھی وہ سی او ریٹائیڈ فرم آرمی کی جو کامرہ میں ان کا ایک ہاؤسپٹل ہے وہاں پہ اس کے بعد میں نے جی کیا کہتے ہیں یہاں پہ شروع کر لیا جوب یہاں میڈیکل سٹور ان کا ہاؤسپٹل کا بھی کوئی پاتھیک کنڈیشن میں تھا اس کو آپ میڈیکل سٹور کہہ نہیں سکتے وہ جسٹ لائے کہیں کہ جنگ کیار تھا بے ایڈیسنز لائے کہ کوئی آپ کا ریکس نہیں تھے زمین پہ پہنک دے 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 کوئی ڈسپینسر نہیں یہاں کا یہ صورتحال تھی جس پوست میں مجھے رکھا وہ بھی ایک فارماسس لیکن انہوں نے کوئی چینج نہیں کیا انہوں نے آٹھ سال میں اپنی کرسی چینج نہیں کی وہ کرسی بھی پھٹی ہوئی تھی میں گیا تو میں اس کرسی بیٹھا ہوں میں نے کہا جو فارماسس اپنی چینج نہیں وہ اپنے پروفیشن وہ کیا چینج کریں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے خیر سسٹم کچھ اس طرح سے بنا ہو تھا جو کہ میرے انڈر سے انہوں نے مجھے سٹاپ دیا جو انچارج جو سٹاپ ہوتے وہاں کے کچھ کچھ کمپیٹر آپریٹرز تھے کچھ دسپینسر سے کچھ اسے ریکارڈ کیپر تھے انہوں نے تو اسی طرح لیا کہ شاید وہ بندہ آگے جو کیا ہے انہوں نے مجھے لیجر پکڑا دیا کہ آپ نے انٹریز کریں یعنی کہ مجھے ایک کلیریکل کام دے دیا گیا میڈیکل سٹور انچارج کو کہ آپ نے یہ بس ہیں جو آج کتنی میڈیسن گئیں آپ نے انٹین سے چیک کر کے ہر وارڈ گیا گیا انٹریز کریں اچھا میں بہت ساری جب اسی طرح دیکھا لوگ اسی طرح کرتے ہیں اور وہ کرنے لئے خیر میں نے کچھ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کہ دو سے تین دن اس کو کیا جب آپ کو ادارے نے دے دیا ہے اب ادارے نے تو رسورسز دے دیا ہے رسورسز کو استعمال کرنا تو آپ کا کام ہے جو تھوڑا بوت ہمیں آتا تھا پروفیشنل لائف میں کیونکہ سٹارٹ تھا اوپر بہت بھی کوئی نہیں تھا جو آپ کو سم سکھایا کہ ہاو ٹو رن اے میڈیکل سٹور وہ ہی ہم نے جو اپنا نالج تھا جو ہم نے ڈگری میں بیچول ڈرائیور میں حاصل کیا تھا جو ہم نے اس سٹور کو یہاں پہ جس بھی سیل پہ بیٹھا ہے وہ نے کہا کہ میرے خواب اس سٹور کو کوئی پروپر میڈیکل سٹور دیکھوں کیونکہ وہ بلکل جنک یار تھا بائیو میڈیکل کا سمان پڑھا اور اس کے پیچھے کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا خیر میں نے شروع کیا ایستا 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 میں نے اس سٹور کوئی تقریبا کم از کم تیرہ سال بعد اس کے اندر سے وہ جنک یار نکلا پرانی مشینے تیرہ سال بعد اور وہ پھر وہ در میڈیسنز رکھی گئی یعنی کہ یہاں ہی میڈیسن سٹور ہے مٹی پڑیوئی کارٹنز کے گندے وہ آپ میڈیکل سٹور کہیں سکتا خیر میں نے اس کو افتر فورٹین گیرز میڈیکل سٹور کی اس کو شکل میں بحال کیا اور میں نے ایک وزیٹ آرینج کیا جو کہ ہمارے ہاں ہس ہسپیٹل کے سیو تھے وہ گئے انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی فارماسیس تھا اور وہ بہت سینئر کوس میں تھا اور میں نام نہیں لینا چاہتا تو میں انہوں نے کہہ کہ تھک گیا کہ آپ نے میڈیکل سٹور کو درست کرو اور آج چودہ سال بعد میں اس بات سے اس بات تک جا سکا ہوں کیونکہ کتنا گن پڑا ہوتا تو میں نے اس کو ساف کروا یا بندے لگا کیا میں نے خود تو نہیں کرنا چاہا بندے لکھا چیز کو ملکھا میں نے اس کو اپریشیٹ کیا تو میں نے پر ایسا شروع کر دیا فارماسیس کو سب سے جو پرولم آتی ہے وہ کنسلٹنٹ جو میکل ہے کیونکہ میں ایسے فارماسیس کلینکل فارمکس میں نے تھوڑا سا انٹرپ کرنا شروع کیا ہمارے ڈاکٹرز کو کہ یار یہ میڈیسنس ایسے نہیں تو بیسے نہیں تو بیسے نہیں پھر ان کی اگو پہ آ جاتی ہی رسیسنس پہ آ جاتی ہی بات تو انہ نے بڑا ریزیسٹ کیا خیر جو کرنل صاحب تھے انہوں کو تھوڑا سمجھتے تھے فارمکس کو انہوں نے تھوڑا سکوٹ کیا مانکہ نہیں ہیز رائیٹ پھر ہسپٹل فارمری ڈیزائن کی یہاں پہ ڈاکومنٹ نہیں تھا اس میڈیسن کی اگلیسٹ ہی کو پرچیز کرے ڈیر وز نور پروپر ڈاکومنٹ کی یہ ہسپٹل فارمری ہے وہ جو ہسپٹل فارمی کے جو رونز اگرگویشنز آتے ہیں پھر اس کو پروپر سائن سٹیمپ کروا کے میں نے ایک پروپر ہسپٹل ایک بکلیٹ کی فارمکس میں نے اس ہسپٹل میں تھی نہیں یہ ہسپٹل جو ہے تقریبا نائنٹین سکسٹیز میں بنا تھا اس کے بعد یہ جو فارمری جو ہے میں نے یہ آ کے بنائی بس وہی چل رہی تھی وہی بس تھی نہیں سر فارمی کا دوکومنٹ نہیں تھا وہ بس ایک لسٹ دے دیوار پروپر کیوری تھی جس نے یہ فارمکس جس نے یہ فارمکس جس نے یہ بکلیٹ آئی ہم نے اس کو کیٹیگری بائز ڈیوائیٹ کیا اور پھر اس کو ہم نے سائنس ٹیمپ کیا یہی ایک پروپریشنل فارمکس کی دیوٹی ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے اس ہسپٹل میں انہوں نے دیکھا گیا شاید گٹس کے یہ اور بھی دپارٹنٹ دیکھتے ہوئے آپ کے دارے پر انہوں نے مجھے بائیو میڈیکل دپارٹنٹ مجھے دیتیا اور میں ایکس افیشیو مجھے وہ ٹاسک دے دیا گیا میں مطلب میڈیکل سٹور کے ساتھ ساتھ بائیو میڈیکل دیکھنے دیکھنا شروع گیا خیر یہ پیریڈ چلتا رہا فور ایسی پوسٹ پہ کام گیا ہوسپٹل چلاتا رہا اور جو چیزیں تھی دیکھتے رہے میڈیکل سٹور ایک بہت اچھی کنڈیشن میں آگیا آپ کی انمنٹری مینج ہوگی پہلے تو اتنا سٹاک ان آوٹ کا کوئی پتا ہی تو آرڈٹ جتنا بھی ہوتا تھا بہت بہت لمبی چوڑی لیسٹ آجاتی تھی سٹر ایک چیزیں 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 اگرلیہ دیکھنے پہ Hofulating Н group اگر وہ ہی ہم امپلیمنٹ کریں تو وہ بھی امپلیمنٹ کیا چھ بھی نہیں ہے چار پانچ سال نہ میں نے اپنی ایجوکیشن امپروو کی میں ادھر ہی کرتا رہا اپنے آپ کو ڈویلپ کرتے ہوئے اور ایسا ایسا سیلری بھی ماچاللہ کرید ہوتی رہے اور پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کو یہاں پہ جس سری پہ بیٹھوں اس پوسٹ کا ایک نام تھا اسسسٹنٹ ادنسٹریٹر میڈیکل کا کیونکہ تمام میڈیکل افیرز دیکھتے تھے تو وہاں پہ وہ گئی بندہ جہاں سے ایک امی بیس ڈاکٹر تھا جو اس پوسٹ پہ بیٹھی تھی آفٹر کرنلزال تو انہ نے میں نے سی وی اپلائی کی میں نے کہ شاید اپلائی کرنے میں کیا آج ہے تو خیر انہ نے مجھے کال بھی نہیں کیا لیکن دیو تو سرٹین ریزنز وہ پوسٹ فیلپ بھی نہیں ہوئی کچھ حرسے تھا کچھ انٹرویوز ہوئے ورپران رکھے نہیں مجھے انٹرویو کے لیے کال بھی نہیں کیا شاید بھی نہیں کیا گیا تب بورٹ کی طرف سے کچھ ٹائم گزرا یہاں پہ پھر ایک امی سائے میں نے اس سے باتشیدی میں نے کہا کہ میرا اتنے سال کے ایکسپیرینس تو مجھے آپ چانس دے ہیں اس ہاؤسپیڈل میں تو انہوں نے فائنلی جب دوبارہ پوسٹ آنال سے انہوں نے مجھے شاید کر لیا سو انہوں نے مجھے اس پوسٹ کی شاید کی جب بورٹ انٹرویو ہوا تو تو مجھے اس پوسٹ کیلئے انہوں نے سلیکٹ کر لیا لیکن اس پوسٹ کا نام انہوں نے چینج کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس پوسٹ کا نام اسسسٹین ایڈمنسیٹر میڈیکل سے اٹھا کے انہوں نے انچارج ایمبلیٹری سرویسز کر دیا کیونکہ وہ اتنی بڑی پوسٹ فارمسیس کو دینا نہیں جا رہے تھے تو انہوں نے پورا ہرارکی کا جو سٹریکچر تھا وہ ہی چینج کر دیا جب ہی پوائنٹ کی بات ہے ہاں یہ آپ کو بتاتے ہو جو ڈیفکلٹیز آئی ہیں مجھے پھر میں نے جوائن کے پوسٹ پہ اور کام شروع کر دیا اس پوسٹ میں جو میرے جو ٹاس تھے وہ نام آپ کو انداز ہوگا ایمبلیٹری کیر میں میں نے اوپی ڈی ار اور ان کی منیجمنٹ وغیرہ دیکھنے کافی سارا سٹار شاید میرے لیے بہتر تھا کہ ایک لیول تھا جو کہ مجھے ڈیریکٹ بڑی پوسٹ نہیں ملی ایک ایسے انچارج میں نے سٹارٹ کیا تو یہاں اس پوسٹ پہ میں نے اوپاوڈ ڈیریکٹ بڑی پوسٹ پہ پھر انہوں نے یہ پوسٹ کو دی ڈیمولیش کر کے اس کو انچارج کی بجائے اس کو ڈیپٹی مینیجر ایمبلیٹری کیر سرویسز کردیا وہ بھی میری وجہ سے نہیں کیا ایک اور ساتھ ہی تھی فیمیل تھی تو اس کو ڈیپٹی مینیجر کرنا تھا جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً مجھے بھی دیپٹی مینیجر کردیا کیونکہ انچارج لوڈ لیول کی پوسٹ تھی آفٹر دیپٹی مینیجر ایمبلیٹری سرویسز میں نے بھی یہاں ورڈ کرتا رہا پھر کچھ عرسے بعد یہاں پہ انہوں نے تھوڑے سہرارکی چینج کی انہوں نے کہا جی بھی نیڈ ایمیس آفتہ ہوسپٹل جو کہ پورے ہوسپٹل کے میڈیکل نیٹفیرز اور سٹیٹیجیک لیول پہ کام کرے اور ورک کرے پروجیکٹس کرے اور وہ بہت بڑی پوسٹ تھی کہہ لیں کہ سیکنڈ کمان ہمارے یہاں ہرارکی کچھ ایسی کہ ایک ہوسپٹل کے ایک چیف ایمیس ہے آفتہ دیپٹی ایمیس ہے سوال ان چارج اف آل ہوسپٹل میٹرز آپریشنل ایس ویل ایس کلینیکل میٹرز جو بھی ہوسپٹل کے پروجیکٹس ہوگئے ہیں تو اس ہوسپٹل میں پھر اس دیپٹی ایمیس کی پوسٹ کے لیے اللہم دلہ میں اپلائے کیا لیکن کوئی بات کال نہیں آئی ہو جائے ایک پوائنٹ یہ بھی ایک کامفیٹنس تھا آپ کے اندر بس ہو جائے گا یہ اکسر میں کافی لوگ کافی دفعہ میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بس اپلائے کریں کہیں ہو جائے کسمت ہی بات ہے پھر آگے چلتے ہوئے میں چپ کریا لیکن کچھ ادا کر کرنا ہے کہ پھر ایک جو یارلی جو اپگری اپریزل ہوتی ہے اس میں میرا case ڈسکس ہوا انہوں نے فرس ٹائم جائے ڈیپٹی ایمیس مجھے رکھا اور فارماسیسٹ کو انہوں نے میرے جی ڈ میں جو جو فارماسیسٹ کو انہوں نے ڈیپٹی ایمیس جو ہے جب مجھے انہوں نے ڈیپٹی ایمیس کیا تو بڑے سارے questionز ہیں ڈیپٹی ایمیس جو ہمارے کام کرے تھی جب پھر موشنل لیٹر ملا ایمیل پہ گئے تو انہوں نے کہا ایک فارماسیسٹ کو بڈیپٹی ایمیس اٹھے کی یہ کام پہ ہوتا ہے ادارے نے بڑا سپورٹ کیا انہوں نے اس کو لیا انہوں نے کہا یہ ساکتا ہے۔ تو الحمدلللہ میں نے چلایا اور میرے اس ہاؤسپٹل کا تقریبا 300 ملین اپروکسیمٹلی ہاؤسپٹل کا بجٹ ہے پر ایر کا وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آفٹر دار پروجیکٹس ہوتے ہیں تقریبا 30-40 ملین کے پر ایر کے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں نے اپنے پورے ہاؤسپٹل کے آپریشن تھیٹر رینویٹ کیا۔ مینیسٹر آف ریلویز نے اس کے اطاع بھی کیا۔ ہماریشن تھیٹر پاکسیمٹ کو سمچے پر ایک پر اپنے پراختہ کی تھیٹر فرحصویٰ کے اپنے پر اس پر اپنے پر حانے پراکسیمٹ سے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو الحمدللہ میں پورے ہاؤسپٹل ہے جلال ہے۔ اور اب تو حمدللہ میں بہت ساکرام یو اس وقت لوگوں پر محب estado ہوں۔ مہرے ہاؤسپٹل مجھے رہا ہوں۔ تو الحمدلللہ میں بھائی چاہتا لیا جیرے ہی نے اپنے آپ کو دائبل کر لیا۔ بلکور ایک کی تو بھی بھی پوست ویکنڈ ہے یعنی کہ اس 400 بیڈ کے ہسپیٹل میں دیرا فائف آرمکس ایک پوست ویکنڈ ہے اب اس کے بعد مجھے لگتا ہے بول ساری سیویز آپ کو رسید بولوالی ہیں انشاءاللہ انہوں نے ہسپیٹل بولوالی ہیں اب میں الحمدللہ کنسلٹنٹس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور ڈاکٹرز بھی ہمیں اکنولیج کرتے ہوں اور جس بکوز اف نولیج اگر یہ کوئی میں کہوں کہ کہ یہ نہیں ہمیں کوئی سکھائے گا ہمیں 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 پکڑ کے چلائے گا ہماری پیو میں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہماری پیو میں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اگر یہ کہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے آپ کو محنت کے علاوہ درس نو ادر وے فارمسیسٹ پھر آپ کو تھوڑا ایڈ آن کرتا جلوں کہ میں نے پھر یہ بھی ریالائز کیا کہ میری ایڈوکیشن بھی ایمپروو ہونے چاہئے الہمدللہ مجھے اس ہی ادارے نے اسلامی انٹریسل میڈیکل کالیج رفاہ جنوریسٹی نے مجھے ایمیس کرایا ان ہیلکیر منیجمنٹ ہوسپیٹل منیجمنٹ میں سپیچلائز کرایا وہ میں نے کمپریٹ کیا لارسٹ ہیر کمپریٹ کیا اس کے علاوہ ٹریننگز بہت بے شمار ہیں انہوں نے کرائیں نرس سے پھر میں نے ہوسپیٹل منیجمنٹ میں ٹیپلومہ کیا ٹیپلومہ کیا مجھے اسی کی.." ہم نے کی میں ساتھ ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو بھی امپروف کیا ڈیپلوما کیا نرس سے پھر امیس کیا ہلتھ کے منجمنٹ سے اور میں پردر ٹرائنگ تھے میں مزید امپروف کروں اس میں جو ہسپٹر منجمنٹ میں ہیں امپی ایج کا کیا روز ہو جاتا ہے کیونکہ صاحب فارم سے اس طرح اپی ایج بھی کرتے ہیں جب میں امیس سٹارٹ کر رہا تھا ہلتھ کے منجمنٹ تو مجھے تھوڑا سا یہ تھا کیا ستا ہے کہ مجھے شوڑا اے گو فور ایج کیونکہ بہت زیادہ ڈیماڈ لوگ پس آنکھیں بند کر کے ایمپی ایج کا لگتے ہیں یا پس ایمیس ہلتھ کے منجمنٹ کرنا چاہیے اچھے کہ ایمپی ایج میں مرے خیال میں حسپٹر کے لئے سوٹیبل نہیں ہے حسپٹر کے لئے حسپٹر کے لئے لیکن ہے حسپٹر کے لئے حسپٹر کے لئے حسپٹر سے کیا ہلتھ کے لئے حسپٹرین ٹرائنگینجل ہے میں دو برانچے تھی اچھو گو فارا پبلک ہلتھ اور ہسپٹل مینجمنٹ تو میں نے ہسپٹل مینجمنٹ چوز کی شیفتر وہاں سبجیکس کی نمیش پر آوچو خوشی طرح تو میں نے ہسپٹل مینجمنٹ چوز کی یہاں کی شخصیت Shirzو رسمتھ کی تو میں نے یہاں پر کام کرنا تھی می نے ہسپٹل مینجمنٹ چوز کی اور اس کے علاوہ پروڈج مینجمنٹ میں میں نے کافی سارے کیا کیونکہ میں یہاں ہسپیٹل کا پروچیکٹ منجھ ہوں رشید صاحب نے اس کا افتتاہ بھی کیا ایک واقعی میں ایک رول مارڈل ہے کہ ایک فارماسیسٹ اتنی مضب ایسی ساری سرویسز دے رہے ہیں جو ہم فارماسیس پاکستانی فارماسیس پیشل اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے حالانکہ یہ پوسیبل ہے اچھا پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو جو بندہ جس فیلڈ میں ہے وہ خود اب میں نے یہاں پہ ایسے ہاؤسپیٹل منیجمنٹ میں میں نے دیکھا کہ میں نے ایک بھی تک ایسے ہاؤسپیٹل میں کے لئے اس بیہار پر پر کئی میری میری پروفیشنل ہی میرے وہ کلیگز ہیں میں ہم کو ہر کروں اس بیہار پر کہ ان کی نیڈ ہے اس ہاؤسپیٹل میں اور کوئی نہیں اب یہاں پہ ہمارے کالیٹی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا پہلے ویہاں پہ کالیٹی ڈپارٹمنٹ ٹکویم ڈپارٹمنٹ کی اور اس کا جو کام تھا وہ پہلے ان کا پلان تھا کہ کہ وہاں کوئی نرس رکھی جائے جو اس حسپیٹل کے دپارٹمنٹ ٹی ویم کو رن کرے آئی سے نو یہ فارماسیسٹ کا کام ہے فارماسیس نے سبجیکس پڑے میں قوالیٹی کے اور وہ آلدھو قوالیٹی مینجمنٹ کے وہ جو سبجیکس تو نہیں پڑے ہوئے لیکن اس ویل اویرہ پڑے میں حسپیٹل مینجمنٹ پڑی ہے اور وہ اس سیٹ کے لیے بہتر ہے اس کمپیر ٹو آپ کسی پرامیڈکل بندے کو رکھ لیا جائے یہ بھی ویسے ایک بڑی پوائنٹ کلیر کیا ہے کافی لوگوں کو اس پاس میں بھی بڑی کنفیوزن ہوتی ہے تو پھر ہم نے اپنا ٹی ویم ڈیپارٹمنٹ اس حسپیٹل میں ڈیویلپ کیا جس کو ایک فارماسیسٹ ریڈ کرتے ہیں ایک اور میں نے حسپیٹل مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا ہمس آپ صاحب جو حسپیٹل میں کام کرے ہیں ان کو پتا ہوگا فارماسیسٹ ریعہ سب ہیں میں نے ایک مذہب سسلس سسٹم کو چلانے کے لیے سو میڈیکل میڈیکل فیڈس 간ڈ باندھا چاہیے جس جب marineіль کو ہے اس کے لیے بھی ہم نے وہ فارماسیسٹ یہ بھی عائید کیا اس کو فارماسیسٹ دیکھ رہی ہیں اور też پر ٹرپاد ہماری فارماسی ہوں لیکن فارماسیسٹ بھی ہوں جو میں نے فارماسیس راہر کی وہ اپنے فیلڈ میں نے اپنا لوہا منوایا اور اب ان کی بات سنی جاتی ہے مزا بردہ ماشاءاللہ ایک پہلے تو یہ کہ جو فارماسیس ایسے ہی اکسر کافی کونٹیک بھی کرتے ہیں کہ ان کو انٹرنشپ کی ضرورت ہوتی ہے بلکل جی میں نے کافی سارے اپنے فارماسیس بھائیوں کا انٹرنشپ کروائی بھی ہے اور یہاں پہ میں ایک ٹوین میں تو ان کو کہا ہوئے میں حاضر ہوں جتنے مرسی فارماسیس روانٹس کو انٹرنشپ میں ان کو اکومیڈیٹ کروں گا پلس آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ہی فیلڈ چوز کریں یہ نہیں کہ آج آپ سیلز میں کل آپ ہاؤسپیٹل میں ترسو آپ کسی اور چیز میں اچھے سے اچھے کی طرف جانے کی کوشش کریں چاہیے میں نے بھی دبائی ہیلتھارٹی کا ایکزام دیا کلیر بھی کیا میری جوب بھی ہو گئی دبائی میں لیکن یہاں وہ عزت نہیں تھی جو ایک فارماسیسٹ کو ملنی چاہیے وہاں پہ سو ای لیفت دیکھ جوب اور یہاں سے چھوٹی لیکن یہ بات ویسے میں تھوڑا سا کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اس میں کہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ میں خود وزید کر چکا ہوں UAAA میں یہ چیز واقعی میں ہے کہ وہاں پہ انڈینس کی وجہ سے انڈینس کی وجہ سے میں سپیشل ہی کہہ رہا ہوں کہ انڈینس کی وجہ سے بہت انڈینس کی وجہ سے بہت نال پروفیشنل بیہیوئر کیا جاتا ہتا ہے وہ پاکستانیوں کو سپیشل ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے جے وہاں میلے جوہ تھی اچھے اچھے جاہاں ملے ہوئے جوہ ہوئی تھی اس کا جوہاں تھا ہم بہتر سے بہتر کیا ہفریت کوشش ہوں چاہیے لیکن میں نے ایک فیلڈ چیجھ نہیں کی دیکھا ایک ہسپیٹل تھا اور وہاں پہ جاب تھی لیکن میں نے وہ پہ چھوڑ دی تو پاکستان واپس آگیا اور میں نے اسی جاب کو کنٹینیو گیا اور اللہم تلالہ ہماری تک تو اچھی چل رہی ہے اب سے ایک اور سوال یہ ہے کہ کلینکل فارماسیس کا اپنے نام لیا تو کلینکل فارماسیس کو آپ کیسے کا موڈریٹ کریں گے اور کتنی مطلب آپ کے پاس پوزیشنز ہے کہ ہم مطلب پار اگزامپل کے کوئی اپنے نام لیا کرتے ہیں ہمارے فارماسیس کا بہت زیادہ شوک ہے کہ وہ کلینکل فارماسی کی ساٹ پہ آئیں تو اب کیا سجیسٹ کریں گے آج تک تو میرے پاس جو بے پینکل فارماسیس کی بوسٹ ہے وہ فیلپ ہے لیکن ہم ان کو ترین کرتے ہیں ترین کر سکتے ہیں we have a demo room for them as well اور proper library ہے research کر سکتے ہیں پلس we can have ان کو ہم انٹرنشپ کرا سکتے ہیں وہ کراتے بھی ہیں کتے منز کی بہتے ہیں it depends کے 3 to 6 منز تک ہم لوگ کرتے ہیں اور ہماری جو کلینکل فارماسیس ہس پیٹل کی وہ اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور تمام جو فارماسیس ہم ان کے انڈر کام کرتے ہیں اور وہ راؤنڈ بھی کرتے ہیں ہس پیٹل میں اور ڈاکٹرز کے ساتھ کانٹیک بھی کرتے ہیں ڈیفرین ڈیشوز ڈیلی راؤنڈ ہوتے ہیں اچھا اس پی کچھ جیسے ڈرگ ادمنیسٹریشنز ہوتی ہیں بلکل کیا جاتا ہے ڈرگ ادمنیسٹریشن پہ بحث ہوتی ہے اور ایوان کے اس میں اپنی کلینکل فارماسیس جو ہیں جو نیرا ہیں ہمارے ہاں کام کرتے ہیں ان کو میں بڑا اپریشیٹ کروں گا ایوان وہ جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں ان سے بھی جا کے بات کرتے ہیں بڑے پولائٹلی بڑے اچھے طریقے اپنے میڈیسن لکھ دی ہیں یہ اس کے ساتھ کانٹر انڈکیٹڈ ہے اس کی دوز ہے اس کو کانی لکھتے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ بھی اس کو فیکٹس اور فگرز کو دیکھ کے چینج کر دیتے ہیں کبھی ہمیں اب کم کبھی ریزسٹنس نہیں شو ہوئی سٹارٹ میں میں نے دیکھا ہر جگہ سٹارٹ میں جب آپ اپنا سسٹم لے کے آتے ہیں جب آپ اس کو چیزیں لے کے آتے ہیں تو جب آپ اس کو اپگریٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا آپ نئی چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ دیزسٹنس آپ کو آتی ہے آتی ہیں بالکل آتی ہیں آپ نے اس چیز کو نا امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کے لئے کوشش کر دی ہیں بعد میں وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کی ماننگ ہے لیکن چو بھی آپ نے کرنا ہے ناولیج بیس پہ کرنا اگر آپ کی ناولیج ٹھیک ہوگی تو وہ آپ کی کمزوری ہے اگر آپ کسی چیز کی کنٹریاں اندیکشنگ کے بارے میں آپ بولنے جا رہے ہو ان کو you have a very solid knowledge about that specific drug or whatever آج کل تو بڑا آسان طریقہ ریفرنس بکس کا کہتے ہیں آج کل تو صوف فارم اپنی ناولیج کے بار بیہاب پہ کرو گے تو آپ کی عزت ہوگی اور وہ آپ کو acknowledge بھی گیا جائے اور میرا طریقہ تو یہ تھا میں مطلب اپنے ایکسپیرینس کا کہہ ہوں کہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ کسی کوئی ڈاکٹر اگر آرگیو کرتے تھا تو ہم اس کی تھوڑا سا پرینٹ آؤٹ نکال کے اس کا دکھا دیتے تھے کہ یہ ریفرنس ہے اور یہ چیز ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے آج کل صوف ٹیئر آویلیبل ہے صوف ٹیئر کے ذریعے پورے پورے ڈرگس کے ہینڈ پوکس ہیں تو وہ آپ یوز کریں انشاءاللہ میرے حال سے آپ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے ملکم آئی ہوب کہ آپ سب کے لئے یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح کی اور پرسنالٹی سے مرائیں گے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی کہہ لیں کہ ایکسپشنل اور موٹیویشنل فارمسیز کمیونٹی جو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹر ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیں بس ایک فارمیسی میں ہی لگے رہیں گے ایسا نہیں ہے فارمسیز کا کام ڈیفرن ڈیپارٹمنٹس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنے نالیج کو تھوڑا سا اپگریٹ کرنا چاہیے اور ایک اور چیز کے آپ پہ کونفیڈنس ہونا چاہیے جیسے عرباز والی صاحب نے جو بتایا کہ انہیں مطلب اپلائے کیا اس پوزیشن کے لئے وہ اگر الیجیبل نہیں بھی تھے انہوں نے اپلائے کیا اور دیکھو اللہ نے کیا اور موقع مل کے اس طرح آپ کو بھی موقع مل سکتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملے گے تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ